سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو روڈ سیفٹی پوائنٹ او ویو سے میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ اس لیے لوں گا کہ میری سببیشن تھوڑی سی عیوب صاحب سے انسپائر ہوا ہوں تو چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری لیمیٹیشن کیا ہے ہم نے کیا کام کی ہے اور ہماری آڈٹ بھی آپ ہی کریں گے آپ ہی جج بنیں گے آپ ہی فیصلہ کریں گے پھر ہمیں نئی بازی صاحب سے یہیں پہ وعدہ لیں گے اور عیوب صاحب سے وعدہ لیں گے کہ ہم ایک جوائنٹ وینچر بنا کے کام کریں گے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی جو ٹوٹل ایریا ہے وہ فوٹی فور پرسنٹ آف دو پاکستان ہے اور یہاں پہ روڈ نیٹ ورک ہے چار ازار چار سو اکانوے کلومیٹرز یہ صرف روڈ نیٹ ورک کی میں بات نہیں کرتا ہوں میں ایریا وائز بات نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان میں سب صوبوں میں سے زیادہ آپ کا روڈ نیٹ ورک ہے اور سب سے زیادہ آپ کا ایریا ہے تو آپ کی جو امپورٹنس ہے وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی اور میں آپ کو سپریم کورٹ کی ایک آرڈر کی ریفرنس سے آپ کو بتا رہا ہوں میں کوئی اور فگر میرے پاس نہیں ہے انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ آٹھ ہزار جیسے انہوں نے بتایا ہے نا آپ کو کہ جی ٹوٹل ستائیس ہزار ٹوٹل ستائیس ہزار ڈیت ہوتی ہے پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ آپ کے بلوچستان میں سپریم کورٹ کے ریفرنس سے آٹھ ہزار ڈیت ہیں آپ کے ہائی کورٹ کی جو سائٹیشن ہے وہ چھ ہزار ہیں سی ایم صاحب نے اپنے لیٹر میں ایگری کیا ہے چار ہزارے کورونا کی وجہ سے یہ کم ہو گیا ہے اب اسی چیز کو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ہر مہینے بائیس بندے اجل کے شکار ہو رہے ہیں اور بدقسمتی سے ایک گھنٹے میں ایک بندہ آپ کا گبرو جوان جا رہے ہیں اگر اسی کو تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ آپ کی پاپولیشن سب سے کم اور ڈیت ٹول آپ کا سب سے زیادہ ہو تو مجھے تو احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں ناکام ہوں دیکھیں ناکام تو ضرور ہے ہم ناومید نہیں ہیں ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اسی چیز کو انکریمنٹل اچیومنٹ کرتے ہوئے مہینے میں ایک بندہ بھی کم کر لیں تو ہماری گروتھ جو ہے نا وہ نیگیٹیون میں نہیں جائے گی ورنہ لوگ پریشانے ہیں کہ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے پجاب میں پریشانے ہیں کہ ہم پاپولیشن کم کریں بلوچستان میں یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن میں آپ کو پاکستان کے ٹوٹل فگر ٹیرئرزم کا بتا رہا ہوں پانچ ہزار ہے پانچ ہزار پر اینم سال کے پانچ ہزار ٹیرئرزم کا فگر ہے جو سب سے زیادہ باری پریاریٹی ہے میں ریسورسز وہاں خرچ ہو رہے ہیں آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی بلوچستان کی جو ڈیتھ ٹال ہے وہ آپ کے ٹیرئرزم کے فگر سے زیادہ ہے میں آپ کو یہ فگر اس لیے بتا رہا ہوں پہلے میں تھوڑا سا سنسیڈائز کروں آپ کو آپ کو پتا چلے کہ ہماری امپورٹنس اینڈ اسکوپ کیا ہے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جب ٹیرئرزم کے پاکستان کے فگر سے آپ کے ڈیتھ ٹال ایکسیڈنٹ کا زیادہ ہو تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک عبارلی یہ چیلنج ہے یہ نائم صاحب کے لیے ایوب صاحب کے لیے سپیشلی ویسے بھی یہ چیز آپ کو بتا دوں اللہ سبحانہ تعالی نے بھی یہی کہا ہے کہ میں آپ کے شعور اور پڑے لکھے لوگوں سے اکاؤنٹی بیلیٹی کروں گا جن کو یہ علم نہیں ہے ان سے کم کروں گا ان میں سے پھر میں انہ ایپی کے آفسار آئیں گے پھر منسٹر صاحب آپ کی باری آئے گی پھر ایوب صاحب آپ کی باری آئے گی ہم اپنا جتنا رول ہیں ہم رول ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے کامیابی کتنی ہوتی ہے کامیابی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کے ایفرٹس کم از کم بونافائیڈ اور نیکنیتی پہ ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی فورم ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت سب سے زیادہ کریڈٹ میں آپ کو سچی بات بتا دیتا ہوں نہ فیڈل گورنمنٹ کو ہے نہ پرانشل گورنمنٹ کو ہے اس وقت صرف کریڈٹ جاتا ہے تو ہائی کورٹ کو انہوں نے سارے پرابلمز ہائلائٹ کیے اس کے بیسز پر ہمارے کافی مسائل حل ہو گئے ہیں میں اسی توسط سے نائم صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے سی ایم صاحب کو ایک پانچ منٹ کی بریفنگ کی درخواست دی ہوئی ہے آپ وکیل بنیں اس فورم میں وعدہ کریں یہ ہمیں ٹائم دلا دیں ہم پانچ منٹ کی بریفنگ دے دیں گے ان کو ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے ریزنز کیا ہیں اور پرانشل گورنمنٹ کی سپورٹ کیوں نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہمیں یہ کہوں کہ جی پرانشل گورنمنٹ پہ جو ہیلم آف افیرس ہیں وہ نان لوکل ہیں اس وجہ سے ان کو پرائرٹی نہیں ہے اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ان کی ڈی سینسٹیزیشن یا تو ان کی لا علمی کی وجہ سے ہے یا ان کیپیسٹی ان کیپیبلیٹی کی وجہ سے ہے تو میں آپ سے توسط سے گزارش کروں گا کہ یہ چیز کائنڈی آپ نوٹ کریں اور ہمیں پانچ منٹ کی ایک بریفنگ ایٹلی سی ایم صاحب کے نوٹس میں تو ان گورنر صاحب نوٹس لیا ہوا ہے انہوں نے سی ایم صاحب کو کنوی کر دی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو آڈینٹ کریں ہمیں پانچ منٹ کی بریفنگ دلا دیں ہم اپنے پرابلنس ان تک پہنچا دیں اس کے بعد پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا دیکھیں اور صوبوں میں یہ ہوا ہے ایون ہم کہتے ہیں جی پنجاب میں پنجاب میں بڑا ایک اچھا ایک ایمیج جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیشنز کو اون کرتے ہیں فیسلیٹ کرتے ہیں ان سے بینیفٹ لیتے ہیں تب جا کے ان کا نام ہے کہ جی وہ ادارے بڑے مضبوط ہیں ہمارے پاس اگر ادارے کمزور ہیں تو ان کو سٹینٹن کرنا ہماری ذمہ واری ہے تو اسی وجہ سے یہ میرا آپ سے ایک جرگا کے ثرو ایک اپیل ہے صرف میرا اپیل نہیں ہے تو نعیم صاحب اس پہ آپ انیشیٹیو لے لیں یہ کائنلی یہ کام کریں ہمارے پرابلمز ہائی کورٹ کے ریفرنس سے پہنچ گئے ہیں ان کے پاس ایک ایجنڈا ہے اسی ایجنڈا پر ڈسکشن صرف کرنا ہے وہ ایجنڈا ڈسکس نہیں ہو رہا ہے اگر وہ ایجنڈا ڈسکس ہو جائے تو آپ کا ڈیتھ ٹرال کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں آپ کے بلوچ اس طرح میں سی پیک کا بڑا شوشہ چل رہے ہیں آپ کے پاس ایک موٹر ویڈ نہیں ہے ہم نے بڑی کوشش کیا ہے کہ ہم ان کو کریں کہ ایم ایٹ کو تو ایکٹیویٹ کرا دیں ان کو پریاریٹی دلا دیں نمبر ٹو آپ کو بتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ ٹرال جتنے آٹھ ہزار میں بتا رہا ہوں میں اپنے کاروائی پہ بات بھی آ رہا ہوں ہمارے موٹر ویڈ پاس جو چار ہزار چار سو اکانوے کلو میٹر ہے ہمارے پاس پانچ سو دو کلو میٹر موٹر ویڈ کے پاس ہے اگر پانچ سو دو کلو میٹر موٹر ویڈ کے پاس ہے تو ہمارا ڈیتھ شیئر جو ہونا چاہیی تھا اسی علاقے میں وہ کم از کم آپ کا ہونا چاہیی تھا آٹھ سو نو سو اسی جو جوریزڈکشن ہمارا ہے آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہمارے موٹر ویڈ کے اس جوریزڈکشن میں ہمارا ڈیتھ ٹال سیونٹی ٹو ہے وہ اس لیے کہ جب انفورسمنٹ آپ کی سٹرکٹ ہو جیسے آیوب صاحب نے بڑی اچھی بات کی میں آپ کو داد دیتا ہوں آپ ایک سچی بات آپ کہہ چکے ہیں آپ کو یہ آنسٹی کی بات کی ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے تو کہا کہ چیزیں واپس کی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے ایک افسرینے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی وہ لاوارسہ گاڑی سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ان کے ورسہ کو واپس کر دیا ہے جس کے بیسز پہ ہم نے ان کو انام بھی دے دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پاس یہ چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو دنیا لیول پہ حرانگی ہوگی کہ ایمنسٹری انٹرنیشنل نے کہا کہ جی سارے ادارے جتنے بھی ہیں اگر کوئی ایک ادارہ آپ کرپشن لیس ڈپارٹمنٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ این ایچ ایم پی ہے یہ موڈروے پلیس ہے یہ دنیا لیول پہ آپ کی ریکنگیشن ہے ہم اپنی تعریفیں نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے پارٹ ہیں یہ تعریف آپ کی ہے آپ ہمیں سپروائز نہیں کرتے ہیں شاید ہم بھی اسی کے شکار ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایڈمیسٹریٹیوی چیف آف ایکزیکٹیوی نے کہا آئیکان آف ایکسیلنس اگر ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ ایکسیلنس کے حد تک دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور تھرڈ سب سے امپارٹنٹ بات آپ کے نیب نے واش ڈاغ ہے جو کرپشن کا اف آئیے نہیں انہوں نے یونانیمسلی یہ اگری کیا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں زیرو ٹالرنس اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو وہ ایک کرپشن ایک ہیرسمنٹ جو سیکشل ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو بوٹروے ٹاپ پہ ملے گا کوئی ہیرسمنٹ اور کرپشن نہیں اور کچھ بھی ہم پہ ایلیگیشن آپ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ یہ ایلیگیشن آپ کا اگر کسی کے پاس آئے تو یہ کر دیں اسی پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہوتی ہے وہ آفسر پھر آفسر نہیں رہتا یہ اکاؤنٹیبلیٹی اتنی ہے کہ میں ایکویل کروں گا کہ آرمی جتنی ہماری ایکویلیٹی ہے سیول اداروں میں سے ہم نے ان پہ کوئی کامپرومائز نہیں کی ہے کوئی ریایت نہیں کی ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے اور دیکھیں ڈبل کریج بھی ہمارے جتنے بھی ڈیتھ ٹال ہے سیونٹی پرسنٹ ہمارے ڈیتھ ٹال یقین کرے وہ ڈبل کریج بھی میں ہیڈ آن کولیجن گاڑیاں ہوتی ہیں جب بھی یہ ڈبل کریج بھی ہوگی تو ہیڈ آن کبھی نہیں ہوگی میں آپ کو ایک کیس ابھی میں دکھانا چاہ رہا تھا صرف آپ ویڈیو پہ جائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے ریسپانسیبیلٹی اور ہمارے ڈیتھ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں وہ ریسپانسیبیل بہویر میں دکھانا چاہ رہا تھا ابھی وہ ویڈیو آن کار دیں تیچھے نظر نہیں آئیں دوسری بات یہ ہے دیکھیں ہمیں کچھ شکایتیں آپ سے بھی ہیں آپ اس میں بیٹھ کے ساتھ آؤٹ کریں گے آپ کو شکایتیں ہم سے ہوں گے وہ بھی آپ یہاں جرگے میں پیش کریں گے فیصلہ ہم چھوٹے جرگے پر جو فیصلہ کریں آپ کو ہم نے کہا جی ڈبل ڈرائیور ہو کبھی کا بارہ ہم چیک کر دیں ڈبل ڈرائیور نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انٹی ڈوزنگ آپ بھی ان کو کچھ چیزیں جیسے چیغم ہے پانی ہے کچھ بلاکیڈ ہے وہ آپ کر دیں ہم سلپس آپ کو ایشو کر دیتے ہیں گاڑیاں بیچ میں وہی یقین کریں میں نے ایک دو گاڑیاں پکڑی ہیں خود وہی ون فوٹی پہ ون ففٹی پہ جا رہے ہیں جا کے ہوتلوں پہ ٹھہر کے ٹائم کور کر کے اگلے جگہ پہ ہمیں سلپ دے رہے ہیں جی ان چیزوں کو آپ کور کرو گے گاڑی آپ کی ہے پراپٹی آپ کی ہے جان آپ کی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی مدد کریں ان کو بچانے کے لیے کیونکہ آپ کا ہی بچہ کبھی اس میں ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے یہ اپیل ہے آپ کو ہم آپ کو فورج نہیں کرتے ہیں ہم آپ کو دوستانہ طریقے سے کہہ دیتے ہیں ان چیزوں پہ آپ جو کمزوری ہیں اس پہ دیکھ لیں جو ہمارے اینڈ پہ جو چیزیں آپ کو ہیں آپ you are always welcome میرے دوستوں کو میرا نمبر ہے کال کرتے ہیں یقین کریں میں ان کو اٹینڈ کرتا ہوں i get back to them personally ان سے بات کرتا ہوں اگر ان کا جینورن مسئلہ ہوتا ہے اسی وقت سارٹ آؤٹ بکا لیتا ہوں میری availability دیکھیں میں ذرا فقیر سا بندہ ہوں میری کوئی قابلت نہیں ہے پشتوں میں پتہ نہیں مجھے ازیاء صاحب نے کونسی گھالیاں دی ہوں گی میں کوشش کروں گا آج کے بعد پشتوں سیکھنے کی کوشش کروں گا برحال اگر میری تعریفیں کی ہے تو وہ تھوڑی زیادتی ہوئی ہوگی میری نیک نیتی ضرور ہے میں ناقابل ہوں اس کے ساتھ میں نیک نیت ضرور ہوں تو میرے efforts آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ مجھے رہنا ہے چار دن رہوں آٹھ دن رہوں اس سے بتر مجھے پوسٹنگ کہیں نہیں دیں گے مجھے افغانستان نہیں بھیجیں گے میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ ہوں یہ آپ یہ ویڈیو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کانیلی ان کو سٹارٹ کریں جی آپ خود دیکھ لیں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ناجائز ہی ہوئی ہیں آپ صرف ہمیں سنیں ہماری درد کہانی آپ نے سن لیا ہم نے یہ قربانی دیا کہ سیمینار آپ کے پاس ہوگی چاہے آپ جس طریقے کا سیمینار کریں گے وہ خرچہ ہمارا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ علیل اعلان آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کر لیا سنگل روڈ میں نے آپ کو بتایا ہے ہائی کورٹ نے یہ ایشو اٹھایا ہوئے انہیں وائدہ کیا ہوئے میں نعیم صاحب کوشش کروں گا کہ ایک لیٹر آپ تب تم ایمان والے ہو یہ زیادتی ہمارے ساتھ صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ایشوز اپنی جگہ پہ کچھ ایشوز ہمارے ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایشوز ہمارے پاس ہیں جو ان ایشوز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے ایوب صاحب آپ نے کہا یہ بورٹس والی سائن بورٹس والی آپ بڑا شکریہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کوشش کریں ویسٹرن بائی پاس پہ جتنے بارے لنک روڈ ہیں ایک سو چوبیس ہیں وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک مارڈل برا کے دیں اور سیکرٹر کمانٹر صاحب میں آپ کو رکست کروں گا کہ یہ ایک ہفتے میں ایک سرسائز ہونا چاہیے ہمارا جو سیمینار ہو وہاں پہ یہ نہ کہہ کہ آپ نے وہاں پہ وعدہ تو کیا تھا داڑی رکھ کے ڈیائیز صاحب آپ نے جھوٹ مولا تو میری بڑی بیزدی ہوگی یہ اتنا ووکل بندہ پرسن ہے جو اپنے اتنا کٹسی آفر کر رہے تو وہاں بیزد کرنے میں بھی یہ دیر نہیں کرے گا تو باقی آنیسٹی والی بات میں نے احسر آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ باقی گالی تو آپ دے سکتے ہیں آنیسٹی انشاءاللہ ہمارے وہ خمیر میں ہے ہیل آنیسٹی اور کٹسی یہ تین چیزیں آپ کو جب بھی موٹر وے ملائے گا آپ کو اسلام علیکم کہے گا سوائل کرے گا آپ کو اگر کوئی فائن بھی کرے گا تو پیار محبت سے کرے گا یہ کہ جاہل ہوں والا طریقہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد میری گزارش آپ کو ہوگی آپ کے جو جینور مسائل ہیں آپ آلویز ویلکم کوئی ڈیلیگیشن کے صورت میں میرے دفتر میں کبھی بھی آ سکتے ہیں میرے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں گپ شپ کر سکتے ہیں اور کبھی کبھار آپ سخاوت دکھائیں آپ مجھے بلائیں میں آپ کے دفتروں میں آنے کے لئے تیار ہوں آپ میں اتنا کوئی خانے پینے کا ملا نہیں ہوں مٹھائی والا تو مجھے صرف یہ ہے کہ ایک سوکی روٹی پہ آپ کھلائیں گے تو میں پیار محبت سے آپ کے کال کو جواب دے دوں گا تو کبھی آپ مجھے اپنے دفاتر میں بلائیں میں آپ کے وہاں پہ بحاظری بھروں گا کیونکہ میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے میں سے یہ ہمارا ہے اگر ہم کر کے بسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کیسے ہم مسائل کو حل کریں گے کیونکہ ہمارا ایک ہی یہاں پہ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو دیکھیں زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک بھی یہ ہے خضو حضرکم آپ احتیاط ضرور برتے وہ احتیاط برتنے سے ہماری تقدیریں میں چینج ہو سکتی ہیں دعا سے ہماری تقدیریں میں چینج ہو سکتی ہیں لیٹس ہو یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک لیٹس ٹال ہمارے ایفرٹ سے نعیم بازی صاحب کے ایفرٹ سے اور عیوب صاحب کے ایفرٹ سے آپ لوگوں کے دعاوں سے یہ ہم کم کریں گے تو قائلی جو ہمارے کنسرن ہیں آپ سنیں جو آپ کے کنسرن سے ہم سنیں گے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فل کوشش کریں گے آپ بھی ایک بار وعدہ کریں کہ آپ اپنی فل کوشش سے ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے زیادتی کبھی بنہیں کریں گے ہم سرونٹ ہیں پبلک سرونٹ ہیں ہم آپ کے تنخواہ سے پل رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے جان بچانے میں ضرور ہماری روتلس انفورسمنٹ ہوگی کوئی ریایت نہیں ہوگی باقی ہے کہ آپ کے کوئی کارٹسی میں اخلاق میں ہیلپ ایکسٹینشن میں اگر ہمارے طرف سے کوئی زیادتی ہے تو آپ کھل کے بات کریں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں ہم یہاں پہ ہیں آپ کو بچانے کے لیے تو ہمیں اسی مقصد میں کامیاب کرنے دیں آپ کی اسسسٹنس کی ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی کوپریشن کی ضرورت ہے اللہ پاک آپ کو خوش کرے میری آپ سے یہی ایک توقع ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک بلوچستان کو ایک آباد پرسکون اور واقعی ہے کہ ایک کامیاب اور خوشحال بلوچستان بنائے اور پاکستان کا پاک ہے اسلام علیکم